لٹیروں قانون ضابط رسولوں کے طاعت ہیں اور جو انکرز حضرات کو چیف آف آمی سٹاف نے خطاب کیا میرا خیالہ اس کو اوپن کریں انکر حضرات یہ سرعام چوکوں میں گالیاں دے رہے ہیں اور جو وہ قانونی اور آئینی اور اخلاقی بات کر رہے ہیں کہ اس ملک میں الیکشن ہوگا آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی کسی کی بدماشی نہیں چلنے دیں گے فوج عدلیہ اور قانون کے پیچھے کھڑی ہوگی اور کوئی مارش اللہ نہیں لگے گا الیکشن ہوگی ان باتوں کو روکنے کی کیا ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں قوموں کے اندر اس فوج کا جس نے ہر طرح کی قربانی دی ہے اور جمہوریت کے ساتھ کمیٹڈ ہے گالیاں بھی کھا رہی ہے کمیٹڈ ہے اس کا ورجن بھی آنا چاہیے اور صرف شیخ رشید ہی نہیں اور لوگوں کو بھی یہ بات کرنی چاہیے شیخ صاحب آپ نے شفاف الیکشن کی بھی بات کی اور پچھلے پانچ سالوں سے آپ حکومت کے ختم ہونے کی تاریخیں دیتے رہے اب یہ حکومت کو ختم ہونے میں چند ماہ باقی رہے ہیں ابوری سیٹ اپ آنے والا ہے اگر آپ کو ابوری سیٹ اپ میں پرائیم منسٹر بنا دیا جائے تو آپ یا شفاف الیکشن کروا لیں گے اور دوسرا یہ آپ کو بھی اینکر بنے کی آفر ہوئی ایک چینل کی جانب سے مجھے ایک کروڑ روپیہ اور مہینے کا میں بن جاتا میں شیخ ہوں مجھے پچھتر لاکھ اور پنتالیس لاکھ ایک کروڑ بیس لاکھ روپیہ کی آفر تھی مہینے کی لیکن ساتھ پر بندی یہ تھی کہ کسی اور چینل پر نہیں جانا آپ بھی روزگار ہو جاتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا آپ سے پیار ہے ابوری سیٹ اپ میں انشاءاللہ تعالی حلقہ ساٹھ سکسٹی اور سکسٹی ٹو سے الیکشن لڑوں گا اور سکسٹی ون میں میری خواہش ہے کہ عمران خان لڑے تینوں حلقوں کی کمپین جو ہے لال اویلی سے لانچ ہوگی اور اگر الیکشن ہوئے اگر میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جوتی جوتی کھیلنے اور یہ نہ کہ اس کے بعد کوئی جوتی چوروں والا کھیل ہو جائے اور جوتی چوروں کے کھیل میں جو صورتحال ہوگی وہ اور پچیدہ ہو جائے گی اللہ بہت بڑا ہے اللہ نے جو مجھے عزت دی ہے میں اس قابل نہیں ہوں اور جو رانہ سناؤلہ کا اس معاشرے اور قوم میں مقام ہے یہ شریفائن کو یہ دونوں شریفوں کو سمجھ نہیں آئی لگ پتہ جلے گا پہلے بھی اس کی موچھیں اور بھویں ایک خاص مسالے کے ساتھ صاف کی گئی مجھے تو ڈر ہے کہ گولی گولی پہ نہ ہو جو شخص اتنے بڑے مجمع میں جوتی مار سکتا ہے وہ گولی بھی مار سکتا ہے اور کوئی حادثہ نہ ہو دعا کریں اللہ تعالی اس ملک کو حادثے سے بچائے اور فیر الیکشن ہو جائیں اور ایک ایسا الیکشن ہو جس کے پیچھے فوج بھی کھڑی ہو عدلیہ بھی کھڑی ہو اور نیب بھی کھڑی ہو اور قوم بھی کھڑی ہو جس کو صحیح سمجھے اس کو ووٹ دے دیکھیں میں نے نواز شریف کے خلاف دی ہے آپ پارا تھانے میں اور جس کا آپ کو دشکہ لگا ہوا ہے وہاں آپ کوئی غلط بات نہیں ہے وہاں بیریل لگے ہوئے ہیں موسیقی